حضرت ابو سید خدری اس کے راوی ہیں جل قدر صحابی یعنی اولیاء کی محبت سے کیا ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مُجَادَ لَتُوْ أَحَدِكُمْ فِي حَقِّ يَكُونْ لَهُ فِي الدُّنِيَا فرمایا جب دنیا کے اندر تمہارے کوئی پیسہ لے لے تمہارے کوئی مال لے لے تو تم اس کے ساتھ حجت اور جھگڑا کرتے ہو صحابہ نے کہا ایسا ہو جاتا ہے فرما اس سے بڑا جھگڑا قیامت کے دن بِأَشَدَّ مُجَادَ لَتَن مِنِ الْمُؤْمِنِيَن لِرَبِّهِمْ فِي اخوانِهِمْ اس سے بڑا جھگڑا مسلمان رب سے کریں گے اپنے مریدوں کے بارے میں یہ حدیث کے الفاظ ہے دیکھیں بِأَشَدَّ مُجَادَ لَا لیکن مجادلہ بغض کا نہیں ہوگا لارکہ ہوگا یا اللہ جب ہم تیرے پیار ہیں تو ہمارا مرید وہاں کیا کر رہا ہے یا اللہ جب ہم تیرے قدرت کے لادلے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا ہم سے محبت کرنے والا تیرے لئے وہ کیا کر رہا ہے یہ حدیث پا بخاری کی پڑھ رہا ہے فرمایا کہ مَا مُجَادَ لَتُوْ اَحَدِكُمْ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنِيَا جو دنیا میں تمہیں ایک دوسرے سے حق لینے کے لئے جھگڑا کرتے ہونا بِأَشَدَّ مُجَادَلَتًا اس سے بڑا جھگڑا لیکن وہ دوسرے انداز کا ہو مِنَ الْمُمِنِينَ وہ مومنین کا ہوگا لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے ساتھ فِي اخوانِهِمْ اپنے دینی بھائیوں کے بارے کون ہوں گے وہ کس کے لئے جھگڑا کریں گے فرما الَّذِينَ اُدْخِلُ النَّارَ جن کو خدا نے جہنم میں پھینک دیا ہے قَال وہ کہیں گے يَقُولُونَ وہ اپنے رب سے کہیں گے رَبَّنَا اے میرے رب اخوانُنَا یہ ہمارا مرید یہ ہمارا بھائی کانو يُسَلُونَ مَعْنَا یہ ہمارے ساتھ تیری نمازیں پڑھتا تھا وَيَسُومُونَ مَعْنَا وَيَحُجُّونَ مَعْنَا یہ ہمارے ساتھ تیرا حج کرتا تھا مولا یہ ہمارے ساتھ تیرے لئے روزہ رکھتا تھا فَأَدْخَلْتُمُ النَّارَ اور تُو نے اس کو جہنم میں ڈال دیا ہے فَقَالَ اللَّهَ فَرْمَائے گا فَيَقُولَ اللَّهَ کہے گا اچھا اِذْحَبُو فَأَخْرِجُو مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُم تو بیٹھ کر کیا کر رہے ہو جب وہ میرے بندے تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے یاد کرتے تھے اور تم سے محبت کرتے تھے تو اٹھو یہاں سے جاؤ اِذْحَبُو جاؤ فَأَخْرِجُو مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُم جاؤ ہر اس بندے کو جہنم سے گسیڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے آؤ جس کو تم جانتے تھے اب دیکھیں بخشے گا اللہ لیکن جملہ کیا ہے مَنْ عَرَفْتُمْ جس کو تم جانتے تھے یہ ان کی ناج ہے یہ ان کا مرتبہ ہے فرمایا جو تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا تھا جو تمہارے سے محبت کرتا تھا میرے لی اور تم سے جونتا تھا فرمایا کہ فَأَخْرِجُو مِنْهُم مَنْ عَرَفْتُمْ جس کو تم جانتے تھے جاؤ انہیں جہنم سے نکال کر لے آؤ تو وہ اولیاء کابلین جائیں گے اور ان کو لائیں گے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ان کا بدن جو ہے وہ آگ سے جل چکا ہوگا رب فرمایا گا نہیں نہیں یہ میرے اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں ان کے کالے بدن جنت میں جائیں گے اللہ نے ایک نہر بنائی محرِ حیات اس میں ان کو غوتہ دلوائے جائے گا جب غوتہ دلوائے کر نکالا جائے گا تو ان کے بدن سے تازہ چمکتا ہوا گوشت ایسے اگے گا رسول کریم فرماتے ہیں جسے دریہ کے کنارے پر سبزہ اکتا ہے